جب آپ گھر پر ہو اور آپ کا دل کر رہا ہے تھنڈی تھنڈی آئس کریم کھانے کا اور آپ ہیلتھ کانسیس بھی ہو تو آج میں آپ کو صرف دو چیزوں سے آئس کریم بنانا بتاؤں گی بہت ہی ایزی وی میں آپ بنا سکتے ہو اور لینا کیا ہے آپ کو چار بنانا لینا ہے یہ میں دو لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں اور یہ چھوٹے والے جو بنانا ہوتے ہیں نا کیلہ یہ زیادہ میٹھے بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ اگر سگر پری بنا رہے ہو تو آپ کو یہی بنانا لینے ہیں اور ان کو آپ اچھے سے پہلے دھو لو اور ان کو آپ چھیل لو میں صرف دو لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ میں چار بنانا لوں گے ان کو اچھے سے آپ دھونے کے بعد آپ اس طرح سے کٹ لو میں نے دو اور لے لیے ہیں آپ کرنا کیا ہے آپ کو ان کے پتلے پتلے پیس کٹ لینے ہیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے پتلے پتلے پیس کٹ لیا ہے بنانا کے بنانا آئس کریم آپ کی ہلتھ کے لیے بھی اچھی ہے اور بہت یمی لگتی ہے ب喝تل ہیں بس اس طرح سے کٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ کو کٹنا ہے اور کٹنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی بڈی پلیٹ کے لینے ہیں اس طرح سے اس میں ان کو پھائلا دینا ہےifique لیکن چاہ spoke تو آپ کو دو پیٹ اس کو مجھ کو رکھتا ہے فریجر میں تو آپ کے فریجر میں آجائے اس طرح سے آپ کو کوئی بھی برتن لینی ہے پلیٹ لینی ہے تو یہ میرا ایک بڑا تھا میں اس کو پھر سے کار دے رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے پورا ایک ایک کر کے فیلا دیا ہے آپ کرنا گیا ہے جب بھی آپ کو آئس کریم کھانی ہے اسے آپ کو چار یا پانچ گھنٹے پہلے اس طرح سے آپ کو فریجر میں رکھنا ہوگا اس کو رکھنے کے لیے اس طرح سے میں نے فیلا دیا ہے ایک ایک پیس کو الگ کر دیا ہے اب آپ کو مند کرتا ہے تو الائچی ڈالنے کا تو آپ اس میں الائچی ڈال سکتے ہو تو میں لے لوں گی تھوڑی سی الائچی یہ میں جیدہ کوٹ لے رہی ہوں کیونکہ میرے کو چائے میں گرہ گرہ میں ڈالنی ہے لیکن آپ کو صرف ایک الائچی ڈالنی ہے چار بنانا میں اگر آپ کو الائچی فلیور پسند ہے تو آپ ڈالو ورنہ آپ صرف اسی طرح سے بنا سکتے ہو آئس کریم اور یہ آئس کریم آپ کو ایزا جیسے سوفٹی ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو اس کا فلیور لگے گا اور کھانے میں لگے گی بہت زیادہ سوفٹ کریمی لیکن اگر آپ الائچی ڈال دوں گے تو یہ آئس کریم کے روپ میں آ جائے گی تو میں اس میں تھوڑی سی الائچی ڈال دوں گی میں نے پوری چھیل لی ہے چاروں لیکن میرے کو چاروں نہیں ڈالنی ہے صرف اس میں سے ایک یا دو ہی الائچی ڈالوں گی الائچی آپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تب ہی آپ ڈالو ورنہ آپ صرف بنانا سے ہی آپ اس کو بنا سکتے ہو تو یہ میں اس کے اوپر الائچی برگ دوں گی اوپر سے ہی ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کو رکھ دینا ہے آپ کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں فریزر میں رکھنا جروری ہے یہ میں نے کلے کا کٹ کر کے پیسز اور یہ میں نے فریزر میں رکھ دیا اور اس کو آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دو اب آپ جب دیکھو گے جب چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ہے اب یہ پانچ گھنٹے ہو گئے تھے اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اب آپ دیکھو گے یہ بلکل کڑک سی ہو گئی ہے برب کے جیسی اب اس کو ایک نائف سے یا سپون سے اس طرح سے ہم ہٹا لیں گے اور اس کو ویٹ نہیں کرنا ہے آپ کو بس آپ کو سیدھے جب آپ کو آئیس کریم کھانی ہے تب ہی آپ کو اس کو نکالنا ہے اب اس کو میں گرینڈر میں اس طرح سے ڈال لوں گی اور آپ کو ڈالنا ہے آدھا کپ دودھ آدھا کپ دودھ یعنی کی قریباً دس چمچھوٹے والے سپون ڈالنے ہیں آپ کو اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اس بات کا دھیان رکھیں آپ کو اس میں چینی بلکل بھی نہیں ڈالنی ہے اگر آپ کو کوئی اور فلیور چاہیے تو آپ اس میں وینیلا یا کوئی بھی سٹوویری فلیور ڈال سکتے ہو اگر ہو تو وہ بھی اپسنل ہے میرے پاس نہیں تھا میں نے کوئی بھی فلیور نہیں ڈالا ہے اور بس آپ کو اسی طرح سے چلا دینا ہے اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں جب آپ کو کھانی ہے تب ہی آپ کو فریزر سے نکالنا ہوگا اور نکال کر ترنت آپ کو گرینڈ کرنی ہے اس طرح سے گرینڈ کرنے کے بعد تھوڑا ساپ چلاوگے اور آپ دیکھو کہ آپ کی کریمی سی آئس کریم تیار ہو گئی ہے بس آپ اس کو جس میں آپ کو کھانا ہے اسی میں آپ اس کو نکال لو اور اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو دودھ ڈالا ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے دودھ گرم نہیں ڈالو گے اور چینی بھی آپ کو نہیں ڈالنی ہے نہ ہی آپ کو برب ڈالنی ہے تو بس آپ کی یہ کریمی سی آئس کریم تیار ہو گئی ہے اور اگر آپ کو اس میں اوپر سے اور ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آپ اس میں پستہ یا کسر بھی ڈال سکتے ہو یہ آپ کا اپسنل ہے ورنہ صرف آپ صرف دو ہی چیزوں سے دودھ اور بنانا سے آپ یہ آئس کریم بنا سکتے ہو تو اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو پلیس اس کو لائک شروع کریے گا اور اگر آپ اسی طرح سے کم چیزوں سے کچھ یمی چیزیں کھانا چاہتے ہو تو اپنے کمنٹس کے دارہ چروع بتائے گا تینکیو